جی ٹوئنٹی سمیٹ کی سرنگر میں آج سے جی ٹوئنٹی میٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے جی ٹوئنٹی میٹنگ کو لے کر پورے جمہو کشمیر میں زبردست سیکیورٹی کی گئی ہے سرنگر سمیت سرحدی علاقوں میں ناکے لگا کر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے سرنگر میں این ایس جی کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے وہیں ڈل جھیل میں لگاتار سیکیورٹی فورسز گشت کر رہی ہیں شہر کے اہم سلکوں پر پولیس اور فوج کی جانب سے ہر آنے جانے والی کی چیکنگ کی جا رہی ہے کشمیر مہمانوں کے استقبال اور زیافت کے لیے تیار ہے ائرپورٹ سے سرنگر تک روڈ کو خوبصورتی کے ساتھ سجائے گیا ہے جگہ جگہ ہورڈنگز لگائے گئی ہیں تو کشمیر ایک طرح سے تیار ہے مہمانوں کے لیے کیونکہ بیس ممالک کے مندوبین آئیں گے اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی نظر جمہو کشمیر پر رہنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ نے کوئی کور قصر نہیں چھوڑی ہے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور آج سے جی ٹوئنٹی کی ایمیٹنگ باقاعدہ شروع ہو رہی ہے جی ٹوئنٹی جلاس پر بات کرتے ہوئے مرکز وزیر جیتے اندرسنگ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں تبدیلی کے فضا کو دنیا محسوس کرے گی انہوں نے کہا کہ جلاس کا وادی میں انعقاد کشمیر کے خوبصورتی اور ثقافت و کلچر کو دکھانے کا بہترین موقع ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دی ویری فیکٹ کے کشمیر گھاٹی میں اور سری نگر میں جی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے اور جو بھن بھن سطھان جنے گئے تھے ان میں سے سری نگر بھی ایک ہے یہ سویم اپنے میں اس بات کا پرمان ہے کہ جس پرکار سے جمہو کشمیر کی پرستیتی کو درشایا جاتا ہے کچھ ایک میڈیا کے حلقوں میں کچھ ایک اتراشتی اس طرح پر اس سے ہٹ کر کے کتنی پرستیتیاں ہیں اور جو بدلہ ہوا ایک درش ہے جمہو کشمیر کا گت کشورشوں میں پرسان منطری شریف نریندر مہودی جی کے نردائق نیتی کے پرنام سورو اس کو درشانے کا بھی افسر رہے گا اور جو باہر سے دوت آئیں گے جی ٹوئنٹی کے بیس دیشوں کے تو ڈیلیگیشن رہیں گے ہی رہیں گے اس کے اترکت جو ہمارے دس انوائٹی دیش ان میں سے چھے سات جن جو پرنیٹرن کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی رہیں گے کچھ ایک والنٹری آرگنیزیشن میں تو یہ کہوں گا وہی پرتی نیدی ہیں جو واپس جا کر کے دنیا بھر میں یہ بتا سکیں گے کہ واسطوکتہ کیا ہے اس سے ہٹ کر کے جو ان سے کہی جاتی ہے نہ کہ اول جمہو کشمیر کی بلکہ پورے ہندوستان کی کوئی بھی کارکرام کشمیر میں ہوگا تو سو بھاوی کے اس میں روچی آئے گی اس کی اپنی پراکرتک اس کا سندر اتنا ہے اس کی خوبصورتی اتنا ہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا دنیا کا کوئی بھی ایسا ویختی ہے جس سے پوچھا جائے کہ دو چار ایسے ڈیسٹینیشنوں گنوائے جو اپنے جیون میں چاہتا ہے ایک بار وزٹ کرنا تو وہ کشمیر کا نام لے گا جیسے تاج محل کا نام لے گا ایک تو اس طرح کی دوسری بیس پچیس ورش کے ایک درباگیپور انترال کے بعد کشمیر میں پرہا ایک سپرکار کی ایکٹیوٹی پرارمب ہوئی ہے ایک زمانہ تھا سان انیس سو نبے سے پہلے کہ کشمیر میں اس پرکار کی گوشتیاں بہت سامانی طور پر دیکھنے کو ملتی تھی لیکن پھر یہ اختم وشیشکور جیسے فلم کی شوٹنگ ایسی بہت سی انیکوں فلمیں ہیں انیکوں ایسے فلم سار جو کشمیر کے ساتھ شمی کپور کشمیر کی کلیز اور جانور اور راج کمار جیسی فلموں کو لے کر کہ میوزیکل ہٹس بنائی جنہوں نے کشمیر کو دنیا بھر میں درشایا لیکن یک دم انیس سو نبے میں اس بات پر ایک ایک ولمب آ گیا ایک ہالٹ لگ گیا بہت سی ایسی فلمیں تھیں راج کپور کی ہنہ اتیادی جو بنتے بنتے بیچ میں رک گئی اور آپ کو جان کا حیرت ہوگی کہ یہ جو فلمیں کشمیر کی شوٹنگ جب یک دم رک گئی تو ان کو آلٹرنیٹیو اس طرح کا لوکیشن ڈھونڈنے میں بہت دکھت آنے لگی کیونکہ یعنی یہ یورپ میں جاتے تو کئی گناہ قیمت بڑھ جاتی تو صحبہ بھی کہے گا کشمیر میں اتنی ورسیٹلیٹی ہے اتنا ساندھر ہے اتنی خوبصورتیں اس کو لے کر کے بھی اور دوسرا دنیا بھر کی نگائیں کہ جو ایک سیلف سٹائلڈ کرٹکس یا سینکس جو یا تو مانتے نہیں ہیں اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں سامانی پرستیتی لگ بھگ بہال ہو چکی ہے یا پھر وہ چاہتے نہیں ان کا ویسٹر انٹریسٹ ہے ان کی بھی آنکھیں کھولنے کا یا ان کے شاید ان کی بات کو پرمانت طور پر صد کرنے کا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یہ ایک افسر ہے تو وہیں بی جے پی کی سینئر لیڈر اور وقبورٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشہ اندرابی نے جی ٹونٹی سربراہی اجلاس سے مطالق پاکستان کی زبان بولنے پر مقامی پارٹیوں پر تنقید کی سنٹرل گارمنٹ نے اور ہمارے پرائی منسٹر صاحب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے پہلی بار اب ہم نے بھی پینتیس سال میں بہت غم دیکھے پریشانی دیکھی اب یہ تین سال میں یہ تیس سال کا جو غم تھا اس میں یہ مرہم کا کام کر رہا ہے اور جی ٹونٹی نے اس میں واقعی میں ایک ایسا مرہم لگایا جو شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن دیشوں نے ہمارے خلاف ایڈوائزری جاری کری تھی کہ کشمیر سیف نہیں ہے اب وہ خود چل کر کشمیر میں آ رہے ہیں یعنی ہر ایک وہ عوام جو اس ٹوریزم سے جڑا ہوا ہے اس کشمیر سے جڑا ہوا ہے وہ آج اس کو خوش آلی کے طرف پہلا قدم دیکھ رہا ہے انہوں نے ہمیں پینتیس سال میں یہاں دکھ دیئے اور ان کے جو ہمارے یہاں پہ پولیٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی کی راگ علاپتے ہیں وہ بھی کشمیری ان کو خوش نہیں دیکھ رہا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی پولیٹکس کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں جمہور کشمیر کے مشہور شیف سنجے رینا اس کے آئی سی سی میں جی ٹوئنٹی مندوبین کے لیے کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے سنجے نے نیوز ایٹین کے ساتھ خصوصی باتچیت میں کہا کی وازوان کی کئی اقسام کے علاوہ ریوائیتی پنڈیت کوزن کے بہت سے ویج ڈیشز بھی ان مندوبین کو پیش کر جائیں گے انہوں نے کہا کی مسالے جات اور کھانے کی خوشبو پر خصوصی توجہ دی جائے گی آپ وازوان کی ساری ڈیشز جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے آج اجازت لینی چاہیے اس بات کی کی کیا مجھے وہ منیو ڈسکلوز کرنا چاہیے یا نہیں لیکن ہاں ساری مین ڈیشز وازوان کی اور ساری ہماری اچھی ویجیٹیرین ڈیشز ویہاں ویری گوڈ ویجیٹیرین منیو ان کا خیال رکھ کے وہ کتنی تیکھی رہنی چاہیے اس میں کتنا تیل رہنا چاہیے اس کی اتنی فائنر ڈیٹیل میں جا کے کوشش وہ ہے کہ ایسا سب کچھ سارے آپ ہو ہم ہو جو ہیں ہم سارا ایسا کریں کہ یہ ایک ہنڈڈ پرسنٹ ایپک ایونٹ ہو جائے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گاورنمنٹ آف انڈیا اور گاورنمنٹ آف جمہون کشمیر وہ کشمیری کوزین کو ویسی ہی کئی سالوں سے بہت پرموٹ کرتی ہے میں خود اتنے دیشوں میں گیا ہوں پرموٹنگ کشمیری کوزین تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ابھی خاص چیز یہ ہے کہ اتنے دیشوں کے لوگ یہاں اندر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ہمارے کھانے کو آزمائیں وہ ذائقہ سمجھیں کھانا ایک وہ چیز ہے جس سے اگر دو دشمن بھی اگر اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو اور کھانا اچھا ہو تو وہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کھانا اچھا تھا اس لیے فود is a great source of bonding فود is a great source of love تو یہ جو کیزینز ہوتے ہیں یہ بہت پیار بڑھاتے ہیں اس لیے اتنا ہی زیادہ important ہوتا ہے کہ یہ اچھا بنے اس لیے ہماری کوشش ہے دلو جان سے کہ ہم جتنا اچھا بنا سکیں اتنا اچھا بنائیں شہر صاف کیسے ہے آپ دیکھیں ہماری کشتیاں کیسے سجی ہوئی ہیں آپ دیکھیں ہماری سڑکیں کیسے سجی ہوئی ہیں میں امید کرتا ہوں ہمارا کھانا بھی ویسے ہی سجا ہوگا تو کشمیر میں جی ٹوینٹی سمیٹ کے نقاط پر مقامی نوجوانوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے نوجوانی سمیٹ کو ترقی روزگار اور سیاحت کے فروغ کے لیے اہمانتے ہیں نوجوانوں کو کہنا کہ جی ٹوینٹی کے اجلاس سے بین الاقوامی سطح پر ٹوریزم کو فروغ حاصل ہوگا اور انٹرنیشنل لیول کے ٹوریسٹ بھی وارد کشمیر ہوں گے اور اس سمیٹ سے دنیا میں ایک مصبت پیغام جائے گا یہ بہت ہی ایک اچھا سٹپ ہے جو ہمارے پرائیم منسٹر مسٹر موڈی نے یہ سٹپ اٹھایا کہ جی ٹوینٹی کا جو اجلاس ہو وہ کشمیر میں ہو جائیں تو یہ بہت ہی اچھا سٹپ ہے اس سے ہمیں یہاں پر بہت کچھ ملنے والا ہے یہاں پر ٹوریزم بڑھ رہا ہے بڑھنے والا بھی ہے اور یہاں پر جو بیرزگاری ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے اور جو ڈیولاپمنٹر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جی ٹوینٹی کا جو اجلاس ہونے والا تھا تو ڈیولاپمنٹر کے جو دروازے ہیں وہ کھل رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی کامنا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ڈیولاپمنٹ اور بڑھ جائے گی اور ہمارے جو لوگ یہاں پر بیرزگار جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا ہم تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں پہلے سے انتظار تھا جی ٹوینٹی کے بارے میں جی ٹوینٹی آ رہا ہے سب لوگ امید کرتے ہیں جی ٹوینٹی آ گیا ہے تو امید ہے جو ہمارا کاروبار ہے جو یہاں پہ ڈومسٹک لیول پہ تھا ابھی امید ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی بنتے ہیں جیسے ہم پشمینہ کے بارے میں جانتے ہیں پورے اندوستان کے اندر پورے دنیا کے اندر پشمینہ فیمس ہیں یہاں لوگ آتے تھے شوک سے پشمینہ لیتے تھے اب ہمارا جو کارپیٹ سے یا پشمینہ ہیں انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے ہمیں امید ہے جی ٹوینٹی کی وجہ سے اس میں بڑاوہ مل جائے گا بہت زیادہ شکر گزارے ہیں ہمارے آنڈربل پرائم منسٹر صاحب کا اور خصوصا ہمارے جو لیٹرن گورنر صاحب ہیں جمہور کشمیر کے جنہوں نے کافی کوششیں کر کے جو ہمارا جی ٹوینٹی ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ہم کافی عرصے سے انتظار کرتے تھے ہر ایک چیز پرامن یہاں کی ڈیولپنٹ ہر ایک چیز کو جب وہ اپنی حساب سے دیکھ کے اپنے ملکوں میں جا کے وہاں بات کریں گے تو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے جو ہے انٹرنیشنل ٹوریزم بھی آئے گا اور اس کے ہم بہت زیادہ شکر گزارے ہیں کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ گل مرک میں یہی سوچتا ہے کہ بس ادھر ہی رہوں دل جو ہے خوشی سے جوم اٹھتا ہے ہمارا دل بڑا خوش ہے اور ہم اپنی خوشی کا جو ہے میں اعظار بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ کتنی خوشی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور ہماری کشمیر میں آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے جمہور کشمیر کے لیے کہ اتنے ملکوں کے نمائندے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہم ان کی مہمہ نوازی کے لیے بلکل تیار ہیں پلکیں بچھائے ہوئے ہیں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہے کہ کیا جمہور کشمیر کا یہ خطہ جو ہے دنیا کے تمام پلیڈ فارمو بے شام کو چھایا رہے گا ہم اس ڈیولپمنٹ کو نئی سبو سے تعبیر کرتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جی پی لیڈر مناخشی لیکھی نے کہا کہ جی ٹوئنٹی سرکاری پروگرام نہ بنا رہا ہے اس کے لیے وزیراعظم نے ہر بار کہا ہے کہ یہ عوامی شرکت کا پروگرام ہونا چاہیے اس کو اپوزیشن نے بی جی پی کا پروگرام بنایا محبہ مفتی جیسے لوگوں نے اس میں حصہ نہ لینے اور لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور ان کے دور حکومت میں عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے جو جی ٹوئنٹی کا ایونٹ ہے وہ صحیح معنیوں میں دیش کا ایونٹ ہے اور اس کو سرکاری ایونٹ نہ بنا رہے اس لیے پردان منتری جی نے لگاتار ہم سب کو یہ ہی کہا اور سمجھایا کہ یہ جن بھاگی داری کا ایونٹ ہونا چاہیے جس میں دیش کا ہر بھارتی ہے آگرگ سے آگے بڑھے اور اپنے اپنے حصے کا کارکشتر دیکھے اور ان سب جتنی ہماری اوگنایز طریقے سے کام ہو رہے ان سب میں ویوستہوں میں حصے داری ہو اس کو بی جی پی کا ایونٹ ویپکش نے بنایا ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے اور لوگوں کے بیچ میں مطبیت پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ مہبوبہ مفتی جیسے لوگوں نے کیا کیونکہ ایک سمیے پر یہ اس پردیش میں شاسن کرتے تھے اور ان کے سمیے پر لوگوں کو جو ویوستہ دھنگ سے لوگتانترک مادیم سے چاہے وہ پنچائتوں کا ادھیکار ہو چاہے وہ مہلاؤں کا ادھیکار ہو چاہے وہ SCST community کا ادھیکار ہو چاہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کو لے کر انویسمنٹ آ دی ہو وہ سب یہاں اپلپ نہیں تھے آج کا سمیے ہے کہ ٹورزم کی جو حب ہے وہ جمہو کشمیر بن رہا ہے لوگوں کے بیچ میں ارث ویوستہ بہتر ہو رہی ہے لوگوں کو شانتی سے جیون ویعتید کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ایک ہسی خوشی کا ماحول ہے اس ماحول کو بگاڑنے والے لوگ ایک طرف مہبوبہ مفتی کے روپ میں کھڑے وے دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف آم جن اس میں اپنی بھاگی داری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم ان سب عام جنتہ کے ساتھ ہیں جو اس میں بھاگی داری کر کے کشمیر کی بہتری کے لیے اور دیش کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں چلی آگے بڑھیں گے ٹین پلس ٹو ڈی ایس ایس آر بی کا امتحان گورنمنٹ موڈل ڈگری کالیج زنسکار میں کامیابی کے ساتھ منقض ہوا بڑی تعداد میں زنسکار کے طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا اور زنسکار میں ڈی ایس ایس آر بی کے امتحان کے نقاط کے لیے ایل جی لداخ اور ڈی سی کرگل کا شکریہ آدھا کیا طلبہ کو زنسکار کے امتحانی مرکز سے کافی فائدہ ہوا کیونکہ انہیں اس امتحان کے لیے لمبی مسافت تیہ کرنی پڑتی تھی لیکن اس سال زنسکار کے طلبہ کے تمام مسائل کو ایل جی لداخ اور ڈی سی کرگل کے ذریعہ خل کیا گیا جو جس کو لے کر طلبہ میں کافی خوشی ہے ترڈی نائن گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار پہ آج کنڈکٹ ہوا پلس ٹو لیول ایگزائم ڈی ایس ایس آر بی کا تو اس میں ٹوٹل دو شفٹ میں یہاں ایگزائم کنڈکٹ ہوا ہے یہاں کا ٹوٹل جو سٹوڈنٹس اپلیکنٹس جو تھے ٹوٹل تھے کنڈیٹس وہ سیون سیونٹی تھی تھے اور اس میں سے جو سٹوڈنٹس اپیر ہو گئے ہیں وہ فائی فائی سکس ہی ہنہندہ فیفٹی سکس ہوئے ہیں اور اپسنٹ ٹوٹل نمبر اور اپسنٹ ٹوڈنٹس ہے ٹوہنڈرد سکسٹین فرسٹ شفٹ میں ٹری ہنڈرد ایٹی ایٹس ٹوڈنٹس تھے اس میں سے پریزنٹ ٹو سیونٹی ٹو تھے اور اپسنٹ وانہندرد سکسٹین تھا اور سیکنڈ شفٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر جو ڈیوٹی دینے والے اس بار دیں گے تو اس سے کوئی ایفکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ سبھی ایک ہی سپرویجن میں ہی ہو رہا ہے یہاں پہ کنٹرولر ایگزائمینیشن ہے سپرینڈینڈنٹ ہے سپرویجن ہیں سبھی کے کارڈینیشن میں ہی یہ ہو رہا ہے تو ٹرانسپیرینسی پہ اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا جیسے آپ جانتے ہیں کہ سینٹر نمبر تھرٹی نائن گورنمنٹ ڈگری کالیج جانسکر میں اسٹیبلش ہوا ٹین پلس ٹو لیول کے ایگزائمینیشن کے لیے تو گریجویشن لیول کے ایگزائمینیشن سے اور ٹین پلس ٹو لیول کے ایگزائمینیشن میں کافی ایمپرویمنٹ کیا ہمارے ڈی ایس ایس آر بی نے جیسے رول نمبر سلپ کے تعلق سے تھا کہ پہلے ہمیں کافی محنت کرنا پڑتا تھا رول نمبر سارے سیٹنگ آرینجمنٹ کے لکھنے پڑتے تھے تو اس بار کمپیٹرائزٹ پرنٹ آؤٹ رول نمبر ہمیں دیا گیا تو دوسرا شفٹ ہونے کے بعد بھی ہم ایزی لی جو ہے وہ ففٹین منٹس میں سارا سیٹنگ آرینجمنٹ ہم نے کمپلیٹ کیا اور ایک ایمپورٹن فیچر اس ہم نے ایٹ کیا کالیج کے اندر کیونکہ ہمارے سارے کلاس روم میں انٹریکٹیو پینلز ہیں تو ہم نے بچوں کو تقریباً ہاف این آور او ایم آر شیٹ کا ہم نے ڈیمو دیا ان کو سکرین پہ او ایم آر شیٹ دکھایا اور اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے یہ سارے انسٹرکشنز جو ہے وہ ہم نے تھرہو الیکٹرانک میڈیم جو ہے وہ سٹوڈنز تک پہنچایا جس کے وجہ سے تو چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی وہ آنے پیٹ کی پہشانی میں اپیو کی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ اب ہو رہا یہ خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں لیفٹیننٹ گورنر منو سنہہ کا راج باگ دورہ جہلم ریور فرنڈ کو عوام کے لیے کیا وقت جہلم ریور فرنڈ میں رکھی گئی ہے مفت وائی فائی اور سائیکلنگ کے سہولت ایک لائبریری بھی قائم کرنے کا منصوبہ جی ٹوئنٹی میں شرکت کے نوالے مندوبین کی مہمانوازی کی ہو رہی ہے تیاریاں مندوبین کے لیے تیار کیا جارہے ہیں پچاس مختلف خصوص پکوان مشہور کشمیری وازوان کیا جا رہا ہے تیار اس کے آئی سی سی میں ہوگا جی ٹوئنٹی اجلاس سیار پی ایف کی ڈل جھیل میں لگاتار گشتگاری شہر میں سخت حفاظتی اندلامات ڈرون اور سی سی ٹی وی سے رکھی جا رہی نظر جی ٹوئنٹی اجلاس میں جمبو میں سیکیورٹی سخت شہر کے داخلی راستہ اور اندرون حصوں میں الٹ جمبو میں خصوصی سیکیورٹی پوائنٹ سے قائم پولیس کر رہی ہے گاڑیوں کی چیکی میڈر میں دردازی کی کوشش ناکام فوج کی کاروائی میں ایک دہشتگرد حلاق میلوک کے پاس سے منشات آئی ڈی برامت پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ تو ہر روک دفع برکوات آگے بڑھیں گے منشات فروشی کے خلاف اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے ہنوارا پولیس نے قلم آباد کے علاقے میں ایک اسمگلر کو گرفتار کیا اس کے پاس سے منشات برامت کی گئی اس کے پاس سے تقریباً ساٹھ گرام چرس برامت ہوئی شخص کی شناخت آصف احمد وار ولد غزمفر احمد کے طور پر ہوئی اس کے خلاف معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں گریز کے بکتور بلوک میں قومی ازداد دہشتگردی دن منائے گیا فوج کی جانب سے رانہ پوسٹ پر منقی تقریب میں فوج کے افسران بی ڈی سی چیئرمن سرپنچ اور اسکولی بچوں نے شرکت کی تقریب کے دوران مقررین نے دہشتگردی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پر امن انسانی معاشرے کے ضرورت پر زور دیا تقریب کے دوران اسکولی بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے کہے جمع کشمیر پولیس نے میڈھر سب ڈیویزن کے بالاکوٹ کے علاقے دھرگلون میں ایک ہوائی جہاز کی شکل کا غبارہ برامت کیا جس پر پی آئیے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز لکھا ہوا تھا پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پاکستان کا قومی ائرلائن ہے پولیس کو شبہ ہے کہ غبارہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں شرپسندوں نے چھوڑا ہوگا پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے پونچزلی کی تحصیل منڈی میں اتوار کو کرنٹ لگنے سے یومیاں کمانے والے لائن مین کی موت ہو گئی متوفی کے شناخت انتالیس سالہ محمد یونس ولد محمد بشیر کے نام سے ہوئی ہے جو گاؤں چکترو تحصیل منڈی کا رہائشی بتائی گیا میکمی کی غفلت کے باعث متوفی کے لاش تین گھنٹے سے زیادہ تک الیکٹرک پول پر لٹکتی رہی جس کے بعد مشتہل گاؤں والوں اور متوفی کے لوائقین نے لاش کو کھمبے سے اتارا مشتہل افراد نے منڈی پنچ روڈ پر لاش کو رکھ کر اپنا احتجاج درج کروایا مظاہرین نے لائن مین کے کھمبے پر کام کرنے کے دوران بجلی چالو کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے اور متوفی کے لوائقین کو مناسب معوضہ دینی کا مطالبہ کیا کال بھی رکارڈ ہے اس نے کال کی بھئی آپ لائٹ تو نہیں چل رہی ہے تو انہوں نے بولا جی لائٹ نہیں چل رہی ہے یہ پول پر چڑھا جیسا ہی اوپر چڑھا یہاں اور لوگ بھی تھے یہاں کھڑے ہوئے جیسا ہی پول پر چڑھا انہوں نے ٹرائی دی اور اس کی موت واقعی جائی ہوئی ایڈمیسٹرز نے کیا پیل کرنا چاہیں گے سار ہم کیا پیل کریں گے اس ایڈمیسٹرز نے سار چار بجے کی بندے کی ڈیتھ ہوئی ابھی تک دپارٹمنٹ کا کوئی بندہ نہیں آیا صرف پولیس کے بندے آئے سچو سب جہاں پر آگے ہیں باقی اس دپارٹمنٹ کا کوئی بندہ نہیں آیا ہم نے ایکشن صاحب کو سار ایک معاملہ پیٹرول پمپ کے بلکل قریب میں آپ جا کے ابھی بھی دکھا سکتے ہیں بلکل لائن تقریباً دو مینے پہلے وہاں بھی ایک لڑکا بائلے کا جائے 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 ٹرک دریور جیسے وہ ٹرک کے اوپے چڑھا سار لائن کے ساتھ لگے اس کی بھی موت ہوئی تو ہم نے ایکشن صاحب کو بولا کہ جناب اس لائن کو تھوڑی سی آئیٹمن دے دو اور ایکشن صاحب نے بولا کہ میں جناب ابھی ایڈپلی صاحب کو بولتا ہوں ایڈپلی صاحب کو ہم موقع پہ لے آئیں ایڈپلی صاحب بولتے ہیں جہاں جناب پہ لگے گا خرچہ ہوگا سار ہم سے پیسہ مانگا کہ وہاں ایڈپلی صاحب نے ہم سے پیسہ مانگا کیا پولنگیش دپارٹمنٹ کو ہم یہ چاہتے ہیں مرازم ہے یہ مرازم ہے مرازم ہے شر دول دیایا تھا ہمارے مانگ یہ ہے کہ ٹیسی صاحب کو ہمیں بلہا چاہے ہیں ہمارے امان یہ ہے کہ ٹیسی صاحب خود موکہ بیائیہ دیکھیں اس کی انکر منی کی جائے اس کے بچوں کا حل کیا جائے ٹیسی صاحب کو ہمیں بلا جائے ہاں یہ فون کیوں نے باشد صاحب نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے جانب سے کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے سینگر میں آرزے سینٹر بنانے کا کشمیر کے امیدواروں نے خیر مقدم کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے امیدواروں کی اکثریت کا تعلق مالی طور پر پس باندہ خاندانوں سے ہے جہاں جب کشمیر سے باہر سفر کے اخراجات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے اس فیصلے کے بعد امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ بھی اب امتحان میں بیٹھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس سینگر میں آرزی مرکز کے قیام پر خوش ہیں لیکن انتظامیہ کو یہاں مستقل سینٹر کے قیام پر غور کنا چاہیے اور جو انٹی اے وہ گورمت نے فیصل لیا ہے کہ کشمیر میں یہ ایجزامس لے جائیں گے بہت اچھا ڈیسیجن ہے کیونکہ بہت سارے جائسے سٹوڈنٹ سے افورڈ نہیں کر سکتے بہت سارے ایسی لڑکیاں جو اکےلے بہر نہیں جا سکتی ایک میرے کافی فرنڈز ہیں جنہوں نے بولا کہ ہم کانٹینو نہیں کریں گے دیперی بکوز ہم اکلے بہر نہیں جا سکتے یا کافی ایسے میرے فرنڈز ہیں جنہوں نے بولا کہ ہمیں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہی ہے ہمارے پاس سے اتنا پائسہ نہیں ہے ہم کیسے جائیں گے ہم کہا رہیں گے پرابلم اوپر سے کم ہی دن ہے بہت سارے تو یہ بہت سارے پرابلم ہو گئی تھی بٹ یہ کافی اچھا ڈیسیجن ہے کہ اب کشمیر میں ہی ہمیں اگزامز دینے ہے جو کہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے میرے حساب سے میری فیملی باگیوں کے فیملیز بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس تھے جن نے بتایا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں اور کسی کے پیرنٹس الو نہیں کر رہے تھے آپ باہر جانا کسی کے پیرنٹس ساتھ نہیں آ پا رہے تھے بہت ساری میری ایسے سٹوڈنٹس تھے ملک کلاس میٹس تھی جن نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ساتھ لے سکتے ہیں ہم اکیلے نہیں جا سکتے کسی کا فادر نہیں ہے بہت زیادہ پرابلمز آ گئی تھی لیکن پھر ہم نے نیوز ایٹین کو بتایا تھا کہ ایسی پرابلم آئی تھی اپنوں کو کونٹیکٹ کر رہا تھا آپ نے ہماری بات آگے پہنچائی جس وجہ سے آج یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ اب ہی کینسل ہوگی یہ ٹوئنٹس سٹارٹ ہوگا سی او ایٹی کا ایکزام کوئی میں سٹوڈنٹ ہوں سپوز تو میرے پاپا کارپینٹر ہے وہ کماتے کتنا ہوں گے تھارٹی تھاؤزن ٹھیک ہے اور اس کا اگر میرا سینٹر بہار آتا ہے تو مجھے یہ دکت فیس کرنی پڑتی ہے کہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے گی in short مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے گی میرا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ایسے ہی 95% سٹوڈنٹس آر لیک ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑے گی اور یہ فیوچر آپ آپ کو پتائی ہے فیوچر ایسے نگیٹیو ہونے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایکزام ہو رہے ہیں جو کنڈکٹ کروا رہے ہیں انٹی اے جو بھی کنڈکٹ کروا رہے ہیں سی یو ای ٹی موسیقی موسیقی